کے مناسبت سے پیش خدمت ہے ہیلی بیک ٹی وی سے پرائر آس آج 29 جماعت الاول ہے 13 جنوری اور بودھ ہے سب سے پہلے ان ایام کی تازیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئمہ معصومین اور اپنے تمام ناظرین کو پیش کرتا ہوں حضرت فاطمہ سلام علیہ وآلہ وسلم جیسے آپ جانتے ہیں جو دو مناسبتیں شہادت کی 13 جماعت الاول یا 3 جماعت ثانی اس کے جو درمیانی ایام ہیں ایام فاطمہ کہلاتے ہیں اور اس میں آپ مختلف پرگرامز آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسری روایت اور خصوصاً بہت ہی معتبر روایت تین جماعت ثانی کی جو شہادت کا دن ہے وہ نزدیک آرہ جا رہا ہے اور اسی حوالے سے اب اگلے جو ایونگ آرہ انشاءاللہ اسی پر ہوں گے حضرت فاطمہ سلام علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات تیبہ ہے اس کے مختلف پہلو ہیں مختلف جو مواقعوں کے اوپر جو آپ نے اقتامات کیے جو آپ نے خود بات دیئے وہ سب سے زیادہ ہمارے لئے مشل رہا ہے اور جس طرح آپ علم اکرام سے سن رہے ہیں کہ یہ وہ ایام ہیں کہ جن کو ایام اعزا سے زیادہ جو فضیلت ہے یا جو اہمیت ہے وہ ہمیں دینی چاہیے تاکہ ایام اعزا بھی جب محرم آتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لئے بھی ان ایام کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو پاک سلام علیہ کی کیا شخصیت تھی کیا اہمیت تھی فضیلت تھی یہ آج کی اس پروگرام میں ہم جانیں گے اور ان موضوعات پر گفتگو کے لئے ہمیں ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں جناب علامہ سید نجم الحسن صاحب ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور اسلام علیکم علامہ صاحب جی اسلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور الحمدللہ آپ دوبارہ اپنا جو ایک فرض ہے وہ ادا کر رہے ہیں اور ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ایک بار پھر آپ ہماری سکرین کے اوپر ہیں اور اسی طرح سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ اسی طرح ہم تک اپنی تعلیمات مفت میں پہنچاتے رہیں کیونکہ آپ نے جو کئی دہائیوں سے جو تعلیم حاصل کی ناظرین ہم سب کے لئے خوش نصیبی ہے تو علماء کرام جس جس جو کاموں کے باوجود جو مشکلات انہوں نے فیز کی علم حاصل کرنے کے لئے وہ ہمیں اپنے پروگرانس میں جو دیتے ہیں الی بیٹ ٹی وی کے لئے ہم ان کا شکر گزار ہیں تو علماء صاحب جیسے ناظرین آپ جانتے ہیں شخصیت بی بی فاطمہ سلام علیہ حاج کا موضوع ہے اور پھر آپ کی کولز بھی ہوں گی آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہوا تو ضرور پوچھے گا لیکن اب ابتدائی جو آپ کا بیان ہے وہ ہم سب جانتے ہیں جناب علاماء سید نجب علیہ حاصل صاحب سے بی بی کی شہادت کے ایام ہیں اس کے بعد پھر بی بی کی ولادت کے ایام ہیں تو علماء نے بہت زیادہ زور دیا ہے اس موضوع پر کہ ان ایام میں خصوصا سیدہ کائنات صلوات اللہ صلوات اللہ علیہ حاج کی شخصیت کے مختلف پہلوں کو بہرحال ہم چکے ان کے ماننے والے ہیں اور ساری امت اسلام ان کی عظمت کی قائل ہے وہ ضرورت ہے کہ ہم ان کی شخصیت کے مختلف نورانی پہلوں سے اپنی زندگی کے لیے نور جو ہے وہ وہ حاصل کریں ماشاءاللہ میں ارز کروں آپ کے خدمت میں کہ بی بی سلام اللہ علیہ حاج کی شخصیت جو ہے وہ آپ کے احصاف آپ کے کمالات آپ کی عظمت آپ کا اس کائنات کے اندر رتبہ کتنا ہے اس کے مختلف زاویے ہیں پہچاننے کے ایک زاویہ تو ہے جو بہرحال بعض علماء تجویز کرتے ہیں کہ سیدہ کے اسماں ہیں سیدہ کے احصاف ہیں کوالٹیز ہیں اس کی مثال میں ایسی ارز کروں جیسے پروردگار عالم جو ہے وہ اللہ ایک ایسا لفظ ہے جو علماء یہ کہتے ہیں سجمہ جمعی کمالات ہیں اللہ ایک ایسا لفظ ہے جو اسم ذات ہے پروردگار کے تمام تر احصاف اس کے کمالات وہ اس اسم کے اندر موجود ہیں لیکن پھر بھی ہمارے جیسے ناکس انسانوں کو پروردگار کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اس اسم ذات کے علاوہ اللہ کی اسما جو ہے وہ اگر ہم ان کی طرف دیکھیں تو خدا کی عظمت ہمیں سمجھنے آتی ہے اللہ یعنی قادر اللہ یعنی علیم اللہ یعنی قدیم اللہ یعنی حکیم اللہ یعنی یہ سارے جو اصاف ہیں اب دعا جو اشنک قبید میں دیکھیں تو ایک ہزار اسم ہے پروردگار من نام ہے دیان ہے برہان ہے نور ہے اس کائنات کے اندر اس کے اصاف پھیلے ہوئے ہیں تو جب ہم ان اسما اسما اور اصاف پر غور کرتے ہیں تو واقعاً ایک ایمان میں تازگی بھی ہوتی ہے ایمان میں ایک نورانیت ہوتی ہے انسان کے وجود میں اور پروردگار کی توہید کو سمجھنے کا ایک ایک ہمیں موقع میں اثر آتا ہے وہ ہستیاں جو اللہ کا نمائندہ ہیں جن کو پروردگار نے انتخاب کیا اپنے دین کی سربلندی کے لیے اپنے دین کے کا میسج جو ہے وہ انسانوں تک پہنچانے کے لیے تو ان ہستیوں میں ایک ہستی جس کا واقعاً انسانی عقل ہے اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی کہ یعنی واقعاً جس طرح پیمبر اکرم صلوات اللہ علیہ وسلم کی ذات اتھار ہے آپ کی ذات پاک ہے تو سیدہ کا رتبہ کیسے انسان پہچان سکے کہ پیمبر نے فرمایا بدعت منی یعنی میرے وقود کا میرا حصہ ہے یعنی میری شخصیت کا حصہ ہے یعنی میں جو کچھ ہوں اس پہ واقعاً باز اہل سنت اور شیعہ علماء نے اس بات پہ بہت کچھ لکھا ہے اصلاً یہ بات ہی کافی ہے کہ سیدہ جو ہیں اس کائنات میں اللہ نبی کے بعد جو ہے وہ ان کا مقام جا کتنا بلند ہے تو لہذا ایک زاویہ تو یہ ہے کہ ان کے اسماع ان کے اعصاب اور بھی زاویہ ہیں جس میں مثلاً فرض کریں معصومین کی روایات ہیں حدیث ہیں پھر خود ان کی ذاتی زندگی میں جو بہت ساری چیزیں ہیں قابل غور ہیں پھر قرآن کریم نے جیسے فضائل بیان کیا ہے قرآن کریم نے ظاہر ہے کہ ایک کامل انسان کے حوالے سے ایک کلی بحث فرمائی ہے کہ اس کلی بحث کو اگر ہم دیکھیں تو ان سارے اصلاف پر مثلاً فرض کریں وہ نفس جو کہ مطمئن ہے جو راضی اور مرضیہ ہے یہ اصاب بی بی میں بے درجہ اتم موجود ہیں بے درجہ کمال موجود ہیں یہاں پہ ایک روایت ہے مولا امان صادق علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت ہیں بہت ہی تہرے مطالب ہیں اس روایت کے اندر اس حدیث کے اندر بہرحل اس میں حدیث کے لفظ یہ ہیں لا یقتر الخلائق الا کنہ صفت اللہ عز و جل مخلوقات کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کل ہم مخلوقات قادر ہی نہیں ہیں قدرت ہی نہیں رکھتے اصلاً صلاحیت ہی نہیں رکھتا کوئی بھی مخلوق میں سے کوئی جتنا بھی بڑا ہے الا کنہ صفت اللہ عز و جل اللہ کی حقیقی تعریف کر سکے اللہ کی حقیقی تعریف تو واقعا نہیں ہو سکتی یہ بات تو تتہ شدہ ہے حقیقی تعریف نہیں ہو سکتی اب یہ ہماری اور روایات میں بھی یہ بات موجود ہے اس کی جو کن ہے اس کی حقیقت ہے اس کی جو ذات ہے وہ پوشیدہ ہے وہ پوشیدہ رہے گی اس نے پوشیدہ رہنا ہے اگر وہ ظاہر ہو جائے تو بس پھر وہی ظاہر ہوگا کوئی اور ظاہر نہیں ہوگا لہٰذا ممکنی نہیں ہے یہ جو معسمین سے ایک تعبیر جو ہے وہ روایت کی گئی ہے کہ پروردگار پیامر اکرم صلوات اللہ علیہ سے ہے اور بعض علموں سے بھی یہ یہ الفاظ جو ہیں وہ ہیں منکو کہ پروردگار ہم تیری حقیقی معرفت کر ہی نہیں سکے یعنی وہ ہستیاں جو خدا کے قرب کے حوالے سے ان سے آگے کوئی بھی نہیں ہیں جو پروردگار کے قرب میں عالم امکان کے حوالے سے آخری منزل پر ہیں تو ان کے لئے ممکن نہیں ہے خدا کی حقیقی تعریف چہرست کو یہ جائے تو جس طرح خدا کی تعریف جو ہے ممکن نہیں ہے کسی مخلوق کے لئے تو روایت کے اگلے جملے ہیں فَقَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَا كُنْهَ صِفَتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَذَلِكَ فَقَذَلِكَ لَا يَقْدِرْ عَلَا كُنْهَ صِفَتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ عجیب ہے روایت یہ کہتی ہے کہ جس طرح اللہ کی صفت حقیقی صفت کرنا ممکن نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حقیقی تعریف کرنا ممکن نہیں ہے بھلکت صلی اللہ علیہ وآلہ ممکن نہیں نہیں ہے کہ آپ اس ذات مقدس کی تعریف جہو کر سکیں پھر روایت کے آگے جنبے وَكَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَا كُنْهَ صِفَتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وَكَذَلَلِكَ لَا يَقْدِرُ عَلَا كُنْهَ صِفَتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلاً جس طرح رسول اللہ کی حقیقی تعریف نہیں ہو سکتی اسی طرح یعنی امام کی بھی حقیقی تعریف نہیں ہو سکتی جس کو اللہ نے امامت کا عدد دیا ہے جس کو اللہ نے ولایت کا عدد دیا ہے اس کی بھی حقیقی تعریف کہ وہ شخصیت حقیقت میں کیا ہے اصلاً کسی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی بھی تعریف کر سکے تو بلکہ روایت آگے بھی ہے کہ مومن کا بھی ذکر ہے کہ جس طرح امام کی حقیقی تعریف ممکن نہیں ہے اس طرح مومن کی بھی حقیقی تعریف ممکن نہیں ہے اب دیکھیں عظمت کے کتنے درجات ہیں اللہ پہلے مخلوقات پر ہے پھر مخلوقات میں سرکار ختمی مرتبت ہیں پھر امام معصوم ہے تو اس کے بعد مثلاً سلمان فارسی جیسے مومن ہے امام خمینی جیسے مومن ہے جن کی حقیقت واقعاً یعنی انسان کی عقل جو ہے وہ نہیں درک کر سکتے ہیں ان کی شخصیت ان کے اغصاف چاہتے ہیں وہ کیا ہے جہاں سے اس پر تناظر میں آپ دیکھیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہہاں کی ذات میں ایک اور پہلو ہے وہ پہلو ہے کہ وہ جو رسول کائنات کی بیٹی ہے وہ جو علی مولا جیسی اس کائنات میں شخصیت کی ذو جا ہے وہ جو حسنین کریمین جیسے ہستیوں کی والدہ ہے وہ جو زہنب و ام کلسوم جیسی بیٹیوں کی ماں ہے یعنی یہ پحلو ایسے ہیں کہ جو نور کی آخری منزل ہے کہ انسان ان پحلووں کو نرک نہیں کر سکتا یہ جو روایت میں ہے کہ عمر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ہرگز ہرگز فاطمہ کا نکاح جو ہے وہ نہیں کیا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تو میں نے اس کا نکاح کی سبحانہ وتعالی یعنی جس کے فیصلِ عالمِ بالا سے آتے ہوں واہ 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 یعنی جس کے لیے حبتہ یہ امور جو ہیں عالمِ بالا سے آتے ہوں یا مثلاً روایت میں ہے کہ من عطانی ملکن 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 میرے پاس فرشت آیا فقال کہنے لگا یا محمد اللہ یقرا علیک السلام و یقول لکھ انی قد زوجت فاطمہ ابنتک ابنتک من علی بن ابی طالب فی الملع العالی فزوجہ منہو فی الارض فرشت آیا اور اس نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے سلام بیجا ہے آپ کو اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے فاطمہ کا نکاح عالمِ بالا میں ملعِ عالی میں علی سے کر دیا ہے اللہ نے کیا ہے اللہ جانے وہ اس کی حقیقت کتنی نگانی ہم سب بھی نہیں سکتے یعنی جس کا نکاح اللہ نے کیا ہے فرمایا میں نے ملعِ عالی میں یہ نکاح کر دیا ہے میرا نبی زمین میں آپ نکاح کر دو اللہ کس علی کے ساتھ ہے کس ہستی کے ساتھ یہ یہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہوا کہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف نہیں تھا تو یہ پہلی قابلہ بور ہے میں ایک روایت میں خوبصورت ہے نورانی ہے میرا دل کا را ہمارس کا خدمت میں کہ احمدر المومنین علیہ السلام کی جب ولادت ہو تو جناب ابو طالب نے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور جناب فاطمہ بنت عصد کو میدانِ بتحا کی طرف لے کر آئے تو یہ شیر جو ہے وہ پڑے یہ قابل غور ہے یا رب ذالغسل جا والقمر المتقلج المزی بین لنا من حکنك المقذی مادا ترافی اسم دفت بی اے تاریخ ازاد کے پردگار اے ایک کار کو روشنی دینے والے تیرا فیصلہ اس بچے کے بارے میں کیا ہے کہ ہم اس کا نام کیا رکھیں واہ 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 ان شئروں سے سب کچھ ثابت بہت کچھ ثابت ہو جاتا ہے بہنشتہ بہت کچھ ہے ابو طالب کا مقام اتنا بلند نظر آتا ہے اس قدر عظیم نظر آتا ہے تو جب یہ بارگاہ پروردگار میں پوچھا تو عالمِ غیب سے کہتے ہیں کہ صبحوں کے قریب جو ہے وہ ایک سبز لوہ جو ہے وہ آئی تو اس لوہ پہ یہ لکھا ہوا تھا خسستما بالولد الزکی والطاہر المنتجب الرذی فاسمہ من شامخ علی علی نشتق من العلی میں ترجمہ کروں تو بہت کچھ اس میں مطالب ہیں کہ یہ پاہیزہ بیٹا اس کو ہم نے مخصوص کیا ہے یہ طاہر ہے یہ منتجب ہے یہ رذی ہے اس کا نام جو ہے وہ اللہ کے علی نام سے ہے واہ 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 تو یہ علی ہے جو کف فاطمہ ہے بے شک فاطمہ جیسی ہستی اب یہ بھی روایات میں ہے کہ بیوی سلام اللہ علیہہ کی ولادت کے باتے دن روایات موجود ہیں ہم زیارات میں پڑھتے ہیں نا کہ آسومین کے بارے میں کہ آپ پاکیزہ سلبوں میں اور پاکیزہ رحموں میں آپ کا نور منتقل ہوتے ہوتے جو ہے وہ حضرت عبد المطلب سے دو حطوں میں تخسیم ہوا حضرت ابو طالب کی طرف حضرت عبداللہ علیہ السلام کی طرف تو جناب فاطمہ کی خلقت کے حوالے سے روایات بہت عجیب ہیں بہت مختلف ہیں ہم تقابل نہیں کرتے لیکن عظمت کی کا ادراک جو اس سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ لبی اسلام صلوات اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم میراج پہ تشریف لے گئے مطلب میراج کے حوالے سے بھی کچھ بحثیں ہیں پیامبر اکرم ایک بار میں کئی بار گئے ہیں مطلب ہے وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اصلا پیامبر صاحب میراج ہیں صاحب میراج کا مطلب یہ ہے کہ اس ہستی کے پاس قدرت ہے جب چاہے وہ جا سکتا ہے واہ 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 یعنی یہ بات بہت قابل غور ہے ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ اسی واقعہ جس کا قرآن کریم نے شہرہ فرمایا ہے سبحان اللہ اسراب عبدہی قرآن کی تاریخی میں اللہ لیں گیا اللہ تو قادر ہے لیکن یہ ہستی اس مقام پر ہے کہ خود صاحب میراج ہے یعنی گویا اس میں اتنی طاقت ہے کہ جب چاہے عرش پہ جا کے اور وردگار سے موقعات کر سکتے ہیں لہذا تو حضور تشریف لے گئے میراج کا واقعہ واقعات میں سے ایک واقعہ جہاں جہاں تو جو ہے وہ وہاں سے سیب جہاں لے کر آئے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سیب جہاں آپ جہاں لے کے تو آدھا پیامر اکرم نے تناول فرمایا جب واپس آئے تو آدھا جو ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ حال تناول فرما تو سیدہ کا نور اس سیب کی شکل میں اس عالم سے اس زمین کی طرف منتقل صبح اللہ پروٹوکول دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر عظیم ہے کس قدر پروٹوکول ہے کس قدر عظیم ہے پھر ایک اور پہلو میں ارز کروں آپ کی خدمت میں آپ کی شخصیت کے حوالے سے اس دنیا میں جس طرح بیوی نے زندگی گذاری اس میں بیوی کی زندگی کے پہلوں میں سے ایک پہلو اس قدر عظمت کیوں ہے سیدہ کی اس کا ایک پہلو جو ہے آپ کی بندگی اور عبادت ہے سیدہ کی عبادت کبھی کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کائنات کے اندر یہ اس کا جو ہے جس کے بارے میں اللہ نے کیا کیا ارشاد فرمایا بسم اللہ رحمہ رحمہ یا 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 مظم لقم لیل اللہ یعنی وہ ہستی جس کی عبادت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کائنات میں جس میں بھی عبادت کی ہے پیامبر اکرم کی عبادت سب سے بالتر وہ پیامبر یہ فرماتے ہیں ان سے ایک روایت ہے علماء نے تحریر فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جب مسلح عبادت پہ کھڑی ہوتی ہے تو اس کے وجود سے نور ساتے ہوتا ہے نکلتا ہے یہ نور آسمانوں پر جاتا ہے آسمانوں کو سمجھیں چیرتا ہوا عرش الہی تک پہنچتا ہے یہ نور شدید ہے اتنا شدید ہے کہ عرش کی نورانی مخلوق عرش یعنی عالم نور نور کی آخری منظر خدا کے پاس تو اس یعنی وہاں تو انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ عرش کی نورانیت کتنی زیادہ ہے اس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں عرش کی نورانی مخلوق کتنی نورانی ہے اس کا بھی اندازہ ممکن تو عرش کی نورانی مخلوق پوچھتی ہے پروردگار یہ نور اتنا شدید ہے کہ ہم اس کو ریکنائز نہیں کر رہے یہ نور کس کا ہے آواز کھر تاتی ہے میرے فرش ہو ہے میری مخلوق اس وقت میری کنیز فاطمہ مسلح عبادت پر اللہ وقت سبح سبح فاطمہ بد عطم فاطمہ میرا جوز ہے کس کس پہلو میں جوز ہے تو یہ عبادت کو ایک وسیع باب ہے بہرحال ابتدائی تو آپ میں نے کچھ عرص کی آپ کی خدمت مزید کوئی سوال ہو تو مزید ضرور ضرور اللہ صاحب ماشاءاللہ جی ناظرین آپ نے ابتدائی جو بیان یا گفتگو تھی علامہ صاحب کی سنی ہے اور یقینا آپ بھی اسی طرح سے خاموشی کے ساتھ جو فضائل پاک ہیں وہ سن رہے ہوں گے اپنا بھی ایمان تازہ ہو رہا ہوگا اور جو یقینا آپ کی شخصیت جو پہلو ہیں مختلف اس میں حقیقی تاریخ جیسے علامہ صاحب نے بات کی یہ تو ناممکن ہے ہم سب کے لئے لیکن ان آیام میں ہمارے لئے ضروری ہے کہ آپ کی شخصیت سے جتنا زیادہ ہم کچھ حاصل کر سکیں وہ دیکھیں سیکھیں اور پھر اپنی زندگیو کے اوپر بھی اس کو لاغو کرنے کی کوشش کریں میں بہت مشکل ہے کہ اس کو ہم جان سکیں لیکن جو ظاہری طور پہ آپ نے حیات طیبہ جو گزاری آپ کی کمسینی کا بھی ٹائم ہے جب ظاہری طور پہ اعلان نہیں کیا گیا تھا دین کی تبدیق کا اور اس کے بعد جب اعلان کیا گیا اور جو مشکلات تھی وہ ہم پڑھتے ہیں کہ اس وقت سے ہی حضرت بیوی فاطمہ اور غزوائ اہد میں بھی آپ تشریف لے کی جب یہ افوا یا شور اٹھا تھا آپ کی شہادت کا تو کچھ اس پہلو سے مطالق جب ابھی آپ کی کمسینی تھی آپ اس انداز سے شادی سے پہلے جو آپ کا دور تھا حیات کا اس سے مطالق مزید گوش آپ شیئر کرنا چاہے جی انشاء اللہ بہت اچھا ایک پہلو آپ نے دلائی ہے میں ارز کروں آپ کی خدمت میں ایک کلی مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے اس کے بعد میں ارز کر ہوں اس نقطے کو بھی کلی مسئلہ یہ ہے اللہ کے جتنے بھی نمائندے ہیں ظاہر ہے کہ اسمت بنیادی شرط ہے پروردگار کے نمائندوں میں ظاہر ہے کہ دعا ندبہ میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تُو نے ان لوگوں کا انتخاب کیا اس لیے علم من هم الوفا کہ تیرے علم میں تھا کہ یہ تیرے وعدوں کو وفا کریں گے اللہ یعنی یہ ہستیاں ایک لاکھ چوبیس زار انبیاء اس میں خاتم المرسلین کا مقام اس کائنات میں ظاہر ہے سب سے بلند ہے خدا کے بار سب سے بلند ہے جب ہم انبیاء کہیں تو پیامبر اکرم کی ذات مستثنہ ہے یعنی حضور کی ذات جو ہے وہ انبیاء بلند ہے یقینا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے انبیاء کا مقام اپنی جگہ پر ہے حضور کی ذات تو رول موڈل ہے حتی انبیاء کے لیے ایک طرف تو ان ہستیوں کے فضائل ہیں کمالات ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کمالات کے وارث جو ہیں وہ اہل بیت علیہ مسللہ جناب سیدہ کی ذات ہے باقی اہل بیت ہیں کہ عمر اکرنگ کے تمام طرف صحاف کے مالک اور وارث جو ہیں وہ یہ ہستی ہیں جہازہ ان کے کمالات تو ہم نہیں مطلب ہے ہم تو اپنی مختصر سی عقل اور علم ناقل اور عقل قاصر کے تحت جو ہم سمجھ سکتے کرسکتے ایک پہلو یہ ہے جو بیان ہونا چاہیے ماشاء اللہ اس سے واقعا انسان کے قلب کو نورانیت ملتی ہے انسان کی زندگی میں نورانیت ہوتی ہے اصلا ان ہستیوں کا ذکر جو ہے پروردگار نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے ان کو ریکمنٹ کی ہے ان زواعت مقدسہ پاکیزہ انسانوں کا ذکر کرنا اس سے واقعا زندگی میں نورانیت آتی ہے یہ ایک پہلو ہے دوسرا پہلو خود ہم ہے اور آپ کے سوال سے بھی مجھو ہے وہ کہہ جو یہ ہے کہ یہ بلاخر یہ انسان یہ پاکیزہ انسان یہ ملکوتی انسان یہ جن کا اصل وطن آسمان ہے اور زمین پر آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ رول موڈل ہیں یہ رول موڈل ہیں انسانی زندگی کے بلاخر رول موڈل کے طور پہ ان کو بھیجا گیا ہے ہاں ٹھیک ہے شک نہیں ہے کہ ہم نے رول موڈل ہونے کے حوالے سے ہم اس سطح پہ تو نہیں پہنچ سکتے لیکن راستہ یہی ہے کہ اس راستے پہ چلتے چلتے ہم اپنے لئے درجات جو ہیں وہ پروردگار مثلا عطا فرمائے اس حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے وہ نماز جو حسین نے پڑھ وہ ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا میں نے نماز کنی بسات کے مطابق پڑھ نہیں مجھ سے تو نماز طلب کی نہیں گئی مجھ نہیں کہا گیا وہ نماز جو کربلا نے پڑھی گئی وہ نماز جو سیدہ نے پڑھی وہ نماز تو ہم نہیں پڑھ سکتے وہ نماز جو پیامبر نے پڑھی فرض کرے وہ میں وہ یعنی صلات محراج المومن نماز محراج پیامبر کی محراج نہیں پیامبر خود صاحب محراج ہے جس کی ہر نماز محراج ہوتی ہو تو بلاخر راستہ یہ رول موڈل ہیں یہ ہستیاں ایک طرف یہ ہے کہ ہم ان کی تاریخ کریں گو یا ایک ایسے قیمتی وجود کو ہم ذہن میں رکھیں کہ شیشے کے اندر ایک وجود ہے بڑا خوبصورت اور ہم بس اس کو دیکھ اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کا میری تعلق نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے وہ صاحب کمال ہیں وہ صاحب فضائل ہیں ان سے بڑھ کے کوئی خدا کے نور کا مظہر نہیں ہے اس کائنات کے اندر لیکن بلاخر وہ رول موڈل ہیں جہاز جنابی خیدہ کی ذات جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے رول موڈل ہے ساری کائنات کے لیے جس طرح پہ ہم بر رول موڈل ہے میں توجہ دلاؤں گا اسی بات کی طرح یہ اہل سنت کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں اللہ معلوس ان کی تفسیر ہے روح المعانی تو اس میں اس نقطے کی طرف بڑا انہوں نے خوبصورت بات بیان فرمائی ہے وہ کہتے ہیں کہ پیامبر اکرم کوئی یقین تھا کہ میرے چلے جانے کے بعد میری بیٹی زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گی ورنہ پیامبر حکم دے جاتے پوری امت کو کہ میرے بعد سارے کے سارا دین لینا ہے تو فاطمہ سے لے یہ پتنی بڑی بات ہے اور حقیقت انجل بھی یہی ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ چار خواتین ہیں جن کو اللہ نے انتخاب کیا ہے سارے عالم کی خواتین سے بی بی آسیرہ بی بی مریم بی خدیجہ اور بی بی زہرہ اچھے ان سب میں ایک مشترک جو صفت ہے جس کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار نے ان کو رول موڈل قرار دیا ہے عالم بشریعت کے ایک پوچھ رہے تھے سوال کر بی بی جو ہے وہ عالمین کی خواتین کے لیے رول موڈل بھی ہیں ان کی سردار بھی ہیں کیا مردوں کے لیے نہیں میں نے عدی دیکھ بات ایسی نہیں ہے جو انسان کامل کے عصاف اللہ نے بیان فرمائے ہیں ایک انسان اگر ان سارے مراہد کو تیہ کر لگتا ہے تو اس کے لیے پھر میل فی میل کا معاملہ نہیں ہے سیدہ کی ذات یہ رول موڈل ہے یعنی جو عصاف جنی پائی جاتے ہیں اب آپ دیکھیں ان خواتین جناب آسیہ نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کی کفالت اور تربیت کی اللہ حافظ کی جہاں ماحول فرعونیت کا ہو وہاں کسی معصون کا خیال رکھنا اور اپنا جان دے کر اس کی عفاظت بھی کرنا اس کی مسلم کفالت بھی کرنا یہ انسانی تاریخ میں مختلف ہے کہ اس لیے اللہ نے اس بیوی کا انتقاء کرنا بیوی مریم صلی اللہ علیہ ان کے عصاف اور ان کے زمانے کے حالات جد یعنی اس زمانے کے لوگ اور بادشاہ اور ظاہرن جیسے تاریخ نے لکھا ہے اہل یہود جہاں وہ حضرت مسیح علیہ سلام کو جو بہت سارے لوگ تھے جو پسند نہیں کرتے تھے اور قتل کرنا چاہتے تھے یعنی اتنا ماحول جہاں پہ آپ کے بچے قاتل موجود ہوں اور اس کے وجود کو برداشت نہیں کرتا ایسے عالم میں بی بی نے اس بیٹے کی تربیت کی مسیح علیہ سلام پھر بی بی خدیجہ سلام علیہ علیہ نے کس طرح ساتھ دیا میں صرف ایک ہی بات اشارہ کروں گا کہ جناب خدیجہ علیہ علیہ کے بعد یہ رواج تو لکھی ہے سارے محدثین کہ جب کبھی خدیجہ کا ذکر آتا تھا نبی اکرم کی آنکھوں محسو آ جاتا اتنی اس بی بی نے پہ ہمبر کے لئے قربانی دی اس کی بسال بالکل عالم بشریت میں نہیں اس کے بعد آتی ہے جناب زہرہ نے والد کا ساتھ دیا جس طرح اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور اس راہ ہمیں زندگی دے دی اس کی مثال کہا یعنی وہ بیٹے دو جملہ نے ارز کرتے ہوں ایک جملہ تو پیامبر نے فرمایا فیدا حا ابو حا مطمئہ کا بات فاطمہ پر فیدا ہو جائے اللہ با 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 اس کو آپ وزن نہیں کر سکتے انبیاء ایک ایک ایسی بات کہیں جو خالی صرف ایموشنل ہو انبیاء کو ایموشنل تو جس باتی احساساتی باتی تو نہیں کرتے تھے یعنی حقیقت بیان کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ حقیقت جب بیان کرتے تھے تو عالم بشریت بحثیت بشر اس کی کامل تصویر تھے یا وہ جملہ جس میں فرمایا کہ فاطمہ ام ابیہ یعنی اپنے باپ کی ماں ہے گویا آپ کی والدہ اگرامی درود و سلام ہو ان کی ذات اتحق اور جناب آمنا بنت وحب سلام اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے بڑے پردہ رکھا ہے ساری امت کے لیے کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہوتے اور پیامبر اگر ان کی میرا مطلب ہے اپنے والدین کی جس انداز سے مطلب اطاعت کرتے ان کا خیال رکھتے تو شاید امت کے لیے اس کو فالو کرنا لہذا آپ درود و سلام ہوں زباط مقدس تو امام کی شفقت ہے رحمت ہے وہ قسم کو جو ہے وہ یعنی نیابت کی وہ آپ کی بیٹی فاطمہ ہے یہ واقعہ معروف ہے کہ پیامبر اکرم کے مطلب کہتے ہیں زخم ہوئے جنگ اہد میں اس سے پہلے واقعات ملتے ہیں ان میں یہ ہے کہ حضور جب مکہ میں تھے تو آپ نماز کی حالت میں ابو جہل آپ کے پشت پہ اس نے اموٹ کی اور جڑی رکھی یہ آج کہنا اور سنونا شاید بہت آسان ہے لیکن اس کا حفیق تصور ممکن نہیں ہے اس پہ مطلب اس قبیح فیل اور جناب زہرہ کو پتا چلا اور وہ آئیں چھوٹی سی بیٹی تھی چھوٹی سی بچی تو آئی اور آکے رو بھی رہی تھی اپنے بابا کو کہ مطلب بدن کو صاف بھی کر رہی تھی تو روتے روتے کہا بابا جان میں ان کے لیے بددعا کرتی اور میا بیٹا یہ کام نہ کر تو مقصد ہے کہ جنگ احد میں جب جمبر زخمی ہو گئے امیر المعملین زخمی ہو گئے تو فاطمہ ظہرہ تھی جو مرم پٹی کر رہی سیدہ نے کس طرح ساتھ دیا خاتم المرسلین کا کس طرح ساتھ دیا علی ابن ابی طالب کا لہذا حضرت زہرہ کا مقام ان باقی بیبیوں سے بلان بیشن بیشن سلام جو مطائب کا پہلو ہے جیسے یہ جو ابتدائی جو ظاہری حیات ہے پاک بیبی سلام اللہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 نے فیس کی برداش کی وہی حضرت بیبی فاطمہ نے برداش کی فیس کی تو یہ جو مسائب کا پہلو ہے ہم تو بلکل شہادت کے ایام میں اس وقت کے جو مسائب ہیں اس پر بات زیادہ ہوتی ہے لیکن آپ کے اس وقت کی جو کمسینی کے مسائب ہیں حجرت کے وقت مسائب ہیں اس کے بعد بھی مسائب ہیں اس پر تھوڑا سا مزید مچھاؤں گا اور تاکہ اس مسیبت سے مطالق بھی نازم جان سکتے جی میں عرصہ پھر ان پہلو میں ایک پہلو جو ہے ہماری جو روایات میں موجود ہے بیست کے پانچ میں برس جو ہے وہ آپ کی ولادت ہوئی اور تقریباً یہ وہ زمانہ ہے کہ جب شہب عبی طالب شروع ہو گیا شہب عبی طالب میں تین سال تک آپ کو پتہ ہے تاریخ نے لکھا ہے کہ بھوک کا عالم کیا تھا پیاس کا عالم کیا تھا کسی معرخ نے نہیں بکھا کہ فاطمہ زہرہ نے کم سنی کے اس عالم میں بھوک کی اس شدت میں پیاس کی اس شدت میں کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ پریشانی بھی اس بچی نے کا اظہار کیا ہو ان مشکلات میں جو کندن بن گئی ان مشکلات میں جو اپنے بابا کا جس نے ساتھ دیا اپنی والدہ کے ساتھ دیا یعنی آپ یوں سمجھیں جیسے بھی آپ نے فرمائے بچپن ہی سے مسئیبتیں دیکھنا شروع کی تو اب اس سے بڑی مسئیبت جا تھی جہاں سارے مسلمان کس طرح پریشان تھے کس قدر پریشان کے عالم میں تھے اس صابرہ بی بی نے اس صبر کی حوائے فاطمہ ظہرہ کی اس کنسنی کو دیکھے کہ اس عمر کے اندر بھی سیدہ نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا جیسے جیسے مسلمانوں پہ مشکلات آتی رہیں سیدہ نے ان کا ساتھ دیا اس کے بعد ظہر ہے کہ مکہ وہ سرزمین ہے جہاں سرکار عالم پہ مشکلات بہت زیادہ تھی دشمنوں نے یعنی آخری دم تک پہ انبر کو تنگ کیا عذیت کیا وہ عجری والا واقعہ میں نے اشہرہ کیا ہے لیکن ہر مرحلے میں فاطمہ نے حمد مد آئی ہر مرحلے میں بیٹی ساتھ ساتھ تھی ایسے تو نہیں کہا نا فاطمہ اپنے باپ مصیبتوں کے ساتھ ساتھ آپ کا صبر ہمیں نظر آتا ہے آپ کا استقام پھر اس کے بعد کی زندگی ہے جب آپ کی شادی ہو گئی تو دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یعنی اگر آپ دنیاوی حساب سے دیکھیں تو اس بیٹی کو تو کوئی تکلیف ہونی نہیں چاہیئے تھی دنیاوی اس کو لیکن ایک خاتون خدا کے عشق میں اتنی غرق ہو کہ اب آپ ساری دنیا کے خواتین سے بچیوں سے پوچھیں کہ شادی کے پہلی رات کتنی اہم ہوتا ہے اور شادی کا جوڑا پہلے دن کا کتنا اہم ہوتا ہے یعنی اس سے کتنا لگاؤ ہوتا ہے لیکن سیدہ نے اپنی شادی کے پہلے دن کا جوڑا راہ خدا میں دے دیا ہاں یہ چھوٹی بات ہے یعنی راہ خدا میں جب تک وہ چیز خدا کی راہ میں نہ دو جو تمہیں بہت محبوب ہے تو خدا سے زیادہ محبوب تو کوئی نہیں ہے ثابت کس نے کیا بی بی زہرہ سلام اللہ اللہ ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے اگلے دن دونوں بچوں سے پوچھا پہ امری اکرم نے بیٹی سے بھی پوچھا امری محمدین سے امری محمدین سے پوچھا یا علی کیف وجد فاطمہ فاطمہ کو آپ نے کیسا مطلب ہے کیا آپ نے ایکسپیرنس کیا ہے تو جو اللہ اشارت فرمایا کہ یا رسول اللہ 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 کی اطاعت میں بہترین ساتھی ہے فاطمہ پھر یہی بات حضور نے اپنی بیٹی سے پوچھی تو برکل یہی جواب تھا بابا جان اللہ کی اطاعت میں بہترین ساتھی ہیں علی ابن ابی طالب میرے اللہ کی اطاعت ہو خدا کی خوش نوضی اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں مرحل آبار مدینہ میں جو مشکلات آئیں اس کی نوعیت کچھ اور تھی فقر وقت بھی اپنی جگہ پہ تھا مکہ میں بھی تو لیکن ظاہرہ کہ جنگیں تھیں سلسلے تھے بین القوامی حالات رندرونی حالات لیکن ایسے حالات میں سیدہ میں ہر مرحلے میں صبر و استقامت ہے اس سے کام لیے تو نتیجہ تا میں اس دنیا کے اندر صبر میں مثال رول موڈل بی 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 میں رول موڈل بی بی ہیں خدا کے ساتھ عشق میں رول موڈل بی بی ہیں یہ جو اللہ فرماتا ہے نا قرآن کریم میں موڈل 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 اگر تم چاہتے خدا کی محبت چاہتے ہو تو میرا حبیر ان سے کہو اتبعون میری اتبا کرو یعنی پیمبر اطاعت نبی اکرم کی محبت نبی اکرم کی مودت اس کو اور جگہ پہ بھی قرآن نے بیان کی ہے پہلے پیمبر کی اطاعت ہے پیمبر اکرم کی عزت ہے پیمبر اکرم کا عشق ہے پیمبر اکرم کے عشق کے نتیجے میں خدا کی محبت ہے لہذا پیمبر کا کوئی عاشق دیکھنا ہے تو فاطمہ زہرہ ہے اس راستے سے جس نے خدا کی محبت کو حاصل کیا اور بیوی کے القابات میں یہ جو لقب ہے صدیقہ شہیدہ صدیقہ شہیدہ صدیقہ یعنی بہت اس پہ علماء نے مفسر گفتگو فرمائی ہے کہ صدیق کون ہوتا ہے یعنی اس کے مختلف درجات لکھے ہیں مختلف پہلو اس لفظ صدیق جو اپنے قول و فعل میں سچا ہو جو اپنے عقیدے میں سچا ہو جس میں زندگی میں کبھی سچائی کے علاوہ کچھ کہا ہی نہ ہو مختلف کا مختلف ہے فاطمہ ظاہرہ وہ ہے جس نے اللہ پہ ایمان کے ساتھ اس دنیا میں آنکھ کھولی خدا کے عشق کے ساتھ اس دنیا میں بیگی تشریف لائی اور اس عشق میں بیگی جہا دنیا کی ترے جہا یا حضرت علامہ طبعہ طبعی رضوان اللہ صدیق کا ایک معنی لکھا ہے صدیق